کیوں نہ ہر پاکستانی کو اتمنان ہو، سکول ہو، خوشی محسوس ہو کہ پاکستان میں معاشی بہتری آ رہی ہے، معاشی بہتری مستقم ہو رہی ہے، اس کی گواہی بھی آ رہی ہے اور مسلسل اس کی گواہی جیسے دنیا بر میں ہوتے آئے، معاشی بہتری کی گواہی وہاں کے سٹاکس چینجز دیتے ہیں، پاکستان سٹاکس ایکسچینج بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ مارکٹ کرونا دور کے تمام نقصانات امور کر کے منافع کی سمت پر گامزن ہے اور پچیس مارچ کو انڈیکس جو کہ ستائیس ہزار دو سو اٹھائیس پوائنٹ تک گر چکا تھا اسی سال، یعنی کہ پچھلے پانچ ماں کے دوران انڈیکس میں پچاس فیصد سے زائد اب اضافہ ہو چکا ہے اور آج مارکٹ بیالیس ہزار ایک سو اٹھاسی پوائنٹ پر بند ہوئی جو پچھلے آٹھ ماں کی بلند ترین سطح پر ہے، باقائدہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ ایک سال اس وقت ایک ریلی ہے تو پاکستان سٹاک سچینج میں چل رہی ہے، کل پاکستان سٹاک سچینج میں ایک عرب سے زائد شیئرز کی ٹریننگ ہوئی جو مارچ دو ہزار پانچ یعنی تقریباً ساڑھے پندرہ سال بعد ایک دن میں کارواری حجم اور شیئرز کی بڑی خرید فروغ تھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تبدیلی ہے جو اس وقت آ چکی ہے، آج بھی تقریباً اکیانوے کروڑ ستہ لاک شیئرز کی ٹریننگ ہوئی اب پاکستان سٹاک سچینج تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر نیسڈیک اور دوسرے نمبر پر چین کی شینزن سٹاک مارکٹ ہے اور تیسرے نمبر پر پاکستان بلومبرگ نے پاکستان سٹاک سچینج کو کرولا محول میں ایشیا ایکوٹی انڈکس میں سب سے بہترین اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایشیا کی سب سے پرک کشش مارکٹ قرار دے دیا ہے پاکستان میں شرع سود سوہ تیرہ فیصد سے کم ہو کے سات فیصد پر آنے سے بینک میں ٹرم ڈپوزٹ کا دور اب ختم ہو گیا ہے لوگ گھر بیٹھ کے سود کھانے کے جو عادی ہو چکے تھے اس کے لیے ظاہر ہے کہ حوصلہ شکری ہے تیر ماہ پہلے تھا قومی بچت کمرشل بینکس اسلامیک بینکاری اور منی مارکٹ سپانز میں تیرہ فیصد تک بھی منافعہ مل رہا تھا لیکن آپ گھر بیٹھے یہ جو رینڈ سیکنگ ہوتی تھی اس میں آپ کمی آگئی ہے لیکن اب بھی بینکوں سے سرمایہ نکلنا ہے اور سٹاک مارکٹ منتقل ہونی ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ اپنے اروج پہ پہنچے گا تو پھر ایک اور حل چل ہے جو ہم سٹاک مارکٹ پہ دیکھیں گے اس کے علاوہ ایک بڑی انیشیوٹیف ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان بہت جل ایک آدھ دن کے اندر پاکستانیوں کے لیے غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس بتاریف کرا رہا ہے جس کے ذریعے تارکین وطن پاکستانی بینکوں میں آن لائن tragections کے ساتھ پاکستان بناؤ سیٹیفکٹ PIX Derm deposit سیٹیفکٹ اور پاکستان کے سٹاک مارکٹ میں بھی بہت آسانی سرمایہ کاری کر سکیں گے وہیا محول جو ہے ایک سولیڈ محول جو ہے وہ بن رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کریں گی ماہین رحمال سیئو ہے الفلہ ایسٹ مینجمنٹ کی بہت بہت شکریہ ماہین صاحب آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے مضبوط ہو رہی ہے اس میں ایک ہم عوض دیکھ رہے ہیں بہت بہتری آ رہی ہے یہ اسی کا ریفلیکشن ہے جو کہ ہم سٹاک سینج میں دیکھ رہے ہیں بلکل بلکل اگر آپ دیکھیں نا تو اس وقت جو مارکٹ کا لیول ہے وہ اگزیکلی وہی لیول ہے جو جانیوری فیبری میں ہم نے دیکھا تھا کرونا سے پہلے اور اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم پہ بھی جو ہے نا بہت ساری جو ایکنومک چیزیں تھیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو رہے ہیں اسی لیے we had seen that rally 2019 کے end میں ہم نے ایک بہت سٹرانگ rally تھی جہاں پہ 42, 43,000 مارکٹ ہٹ کر چکی تھی اور پھر جو کرونا کی وجہ سے کووٹ کی وجہ سے ساری انسرٹنٹی جو کریئیٹ ہوئی مارچ آن ورڈز تو اس کی وجہ سے ہم نے جو 26,000 کے لیول تک ڈپ دیکھا تھا مارکٹ میں اس سے اب ایک ایمیڈیٹ وی شیپ ریکاوری آئی ہے اور اس کا آپ ابھی بھی روجان دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہمارے فیرز تھے ہمارے جو شک تھے کہ ایکنومی نہیں سسٹین کر پائے گی کووٹ کو یا کووٹ کی سیچویشن بہت خراب ہو جائے گی پاکستان میں اور لوکڈاؤن سپسیفکلی کے جو نیگیٹیو ایشیوز تھے لوکڈاؤن کی وجہ سے وہ اب جو ہے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں اور یہی چیز جو ہے اب ہم سٹاک ایکسچینج میں نظر آ رہی ہے کہ اب کنسیومر سائٹ پہ بینکنگ سائٹ پہ آئل سٹاکس جو ہیں فرٹلائزر سٹاکس جو ہیں سب ریلی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے لیکن مائنسو بھی یہ بتایا گا کہ اس کے باوجود کہ ہم نے پچاس پرسنٹ کی اپ سائٹ دیکھی ہے مگر سٹل ہم اس لیول کو ٹچ نہیں کر سکے جو کہ ہم نے یئر بگننگ میں جینوری وغیرہ میں دیکھا تھا جب یہ مارکٹ فورٹی تھری تھاؤزن کو کروس کی ہوئی تھی گوئیا کہ ابھی بھی اس سال کے سارے لوسز پچاس فیصد گین کرنے کے باوجود ابھی پورے نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپ سائٹ تو ابھی اس میں بہت باقی ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی باقی ہے it is not کہ یہ بل رن جو ہے اس وقت جو ہم شورٹ ٹرم دیکھ رہے ہیں میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ یہ بل رن جو ہے ڈیسمبر تک تو ڈیفنیٹلی سسٹین ہوگا اس کا ایک بہت بڑا فیکٹ ہے یہ ہے کہ انٹریسٹ ریٹ جو ہے جو ہم انٹریسٹ ریٹ نظر آ رہا ہے یہ موسٹ لائکلی باٹم پہ آ چکا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جنرلی انٹریسٹ ریٹ اور سٹاک مارکٹ جو ہیں وہ اپوزٹ ڈیریکشن میں چلتے ہیں یعنی کہ جب انٹریسٹ ریٹ اوپر جا رہا ہوتا ہے کچھ ایسے آپ نے منشن کیا منی مارکٹ فنڈز ایک سیٹرہ ٹی بلز وغیرہ میں زیادہ انٹریسٹ پیدا ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ شرح سوٹ جو ہے وہ سات پسنٹ پہ آ جائے تو اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے نا ایک رینڈ سیکنگ یا ایک چیس فور ییلڈ ہم کہتے ہیں مگر ابھی تک ایم آئی رائٹ کے وہ میں نے ابھی تک ریفلیکشن دیکھا نہیں ہے بینک ڈیپوزٹس میں آئی گیس کوئی کمی کوئی سگنفیکنٹ کمی کیا بلکہ کمی بھی نہیں آئی ہے گویا کہ وہ جو پیسے فیکس ڈیپوزٹس میں رکھے ہوئے ہیں یا جو رینڈ سیکنگ کے زمانے کے پیسے ہیں ابھی وہ نکل کے مارکٹ کی طرف پورے آئے نہیں ہیں یہ بھی ایک بڑے ایک انٹریسٹنگ سیڈریو ہے ناوٹ ییٹ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی انٹریسٹنگ چیز ہے کہ جو ڈیپوزٹس اوپر گئے تھے بینکنگ سیکٹر کے کافی انٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ یہاں ہوئی ہے کہ یہ ساری جو ریلی ہے یہ دومیسٹک ریلی ہے یہ انڈیویجولز کی طرف سے جو ہے ریلی آئی ہے انسٹیوشنل بائنگ کی طرف سے ریلی آئی ہے لیکن جو فلو ہم دیکھتے ہیں یوشلی کہ ڈیپوزٹ گروت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سٹاک مارکٹ چلتی ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی جو ہے we have time for this rally to continue کیونکہ ظاہر ہے آگے جا کے جو بھی جس نے بھی ڈیپوزٹ لگائے تھے ایک سرٹن ریٹ پہ جب وہ مچورٹی پہ آئیں گے تو وہ دوبارہ ریٹ ان کو نہیں ملے گا تو پھر وہ ہی ڈیپوزٹر جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے کہ how will they generate income اس time پہ اور ظاہر ہے اس وقت جو سٹاک مارکٹ چل رہی ہے اس میں interest بھی generate ہو رہا ہے اس میں لوگوں کا دھیان بھی ادھر آہستہ اس سے shift ہو رہا ہے لیکن I would still say کہ investor جو ہے اس وقت تھوڑا سا cautious ابھی بھی ہو رہا ہے کیونکہ جو پچھلا ایک سال اتنا volatile جو گزرا ہے اس میں ابھی بھی جو sustainability ہے market کی performance اس کے لیے تھوڑا confidence پیدا کرنا ہے لیکن اگر یہ اسی طرح چلتی رہی اس volume کے ساتھ چلتی رہی تو I think we will see that come through closely monitor کرتی ہیں آپ کا پورا جو ادارہ ہے اس کو بڑا closely monitor کرتا ہے گو کے 50% کی upside ہم نے دیکھ لی ہے پچھلے آٹھ بہینوں کے دوران اب بھی ہم January کے level پہ نہیں پہنچیں لیکن جو technicals ہیں جو مختلف sectors ہیں جو listed companies کے sectors ہیں ان میں کیا اب بھی آپ کو technical بنیاد پہ گنجائش نظر آتی ہے further upside نظر آتی ہے بہرحال یہ market جو ہے وہ 53,000 سے آئی تھی اگر 26,000 پر آئی تھی تو I think صرف technical نہیں but fundamental factors بھی ہیں جو اس market کو drive کر رہے ہیں ایک تو ہم دیکھیں کہ جو stocks بہت گر چکے تھے کئی stocks ایسے تھے for example cement stocks کی آپ بات کریں یا auto sector کی بات کریں یا steel sector کی بات کریں یہ تو almost 80,90% from the high گر چکے تھے تو ان میں تو recovery I would say اس حد تک بھی نہیں آئی کہ وہ ایک level تک واپس آئیں 50,60% retracement انہوں نے وہ بھی نہیں دکھائی ہے تو I would say جو consumer کی اس وقت کہانی بن رہی ہے وہ شاید سب سے strong ہے in the Pakistan market کے آہستہ آہستہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ domestic demand جو بالکل ہی I would say stop ہو چکا تھا یا suppress ہو چکا تھا COVID کے ٹائم پہ وہ اب آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے and I think for us for Pakistan یہ ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے یہ ایک بہت اہم چیز ہے پہلے کہ اس سب کے باوجود کہ اتنی اپسائیڈ ہے ایشیا کی top performing market ہے global third number پہ market ہے foreigner کیوں investor کیوں نہیں آ رہا ہماری market کی طرف ابھی I think this is something that جو ہے یہ tiny بتائے گا اس وقت جو I think state bank کی طرف سے یہ روشن پاکستان کے جو accounts کھلے ہیں یہ ساکرا کے تھروں جو investment آنی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ایک interesting avenue ہے non-resident پاکستانی اس کے لیے specifically کہ وہ advantage لے کہ پاکستان میں کیا improvements آ رہی ہیں اس کی advantage لیں at the same time جو foreign investor ہوتا ہے وہ جو ہے is looking at many different things ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ US stock market جو ہے وہ بھی ایک all time high پہ وہ بھی بہت تیزی سے چل رہی ہے تو جب تک یہ باقی markets emerging markets کی طرف جب interest آئے گا تو پاکستان کی طرف بھی آہستہ آہستہ انٹرسٹ آئے گا لیکن I think that is a global phenomena اور جب تک یہ US کی market تھوڑی cool off نہیں ہوتی I think ہمیں یہاں پہ emerging markets میں شاید تھوڑی دیر بعد انٹرسٹ نظر آئے گا Excellent Thank you so much مہین ریمان Chief Executive Officer Alkaline Investment ہمارے ساتھ موجود تھی